اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمان جانیو آپ دیکھ رہے ہیں سازیکنگ یوٹیوب چینل ناظرین آج بہت ہی اہم ٹوپک پر بات کریں گے سوچ چلتے ہیں سیدھا اپنے ٹوپک سے تر دو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نواز شریف اور شباز شریف کے جو کربشن کے سیزنز کے بات کریں گے کہ نواز شریف جو ہیں سب بری طرح پاس چکے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنا کو سمجھے تھے کہ وہ بہت سمارٹ ہیں یا وہ اس کے ساتھ سانی ساتھ میں نکل جائیں گے لیکن آپ صورتحال جائے وہ انٹائلی ڈیفرنٹ ہوتے جا رہی ہے اور نواز شریف کو طلب کیا تھا دس سب نمبر تک کا ٹائم دے گیا کہ وہ اپنا کو سینڈریک کے ریکارڈ کے سامنے اگر وہ نہیں کریں گے تو ادھال جو ہم کو اشتہاری کرا دے گی تو اس حر سے میں شباز شریف جائے تھے شباز شریف کے بھی حالات جنو کا بھی ٹیم پرگرم بیئر ہیں کیا کہ شباز شریف کے منی لانڈنگ جو کیسز ہیں وہ بہت ہیں ایک روزو نوشن کی طرح ہے سیلا سیلا کی ایسا ہے جس میں وہ اپنی نام صرف اپنی منیٹرائی دیکھتے ہیں تو اس میں شباز شریف اور ان کی پوری فیملی کو ناب نے طلب کیا ہے ایکاونٹ کو ناب نے طلب کیا ہے اور ان کیا کہ اپنا جواب جمع کروئے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ شباز شریف، سلمان شباز، حمدہ شباز، حرابیہ شریف اور جتی بھی اس کی فیملی کے مقام ہیں کیا وہ مانی ٹیل کی ہے، کیا وہ مانی لانڈنگ کی تفصیلات جو جواب ہو جمع کروئے ہیں کیا وہ اس سے پیش ہوتے ہیں اسی طرح سلمان شباز ہیں ان کے نقابل ازمائل جائے ہیں وہ ان کے فائق جاری ہو چکے ہیں اور اتھالا ایس کے لئے کو انشاء کی ہیں اس کے لئے کہ جو دوسرے جو ان کے فیملی کے ان کا بیانی نکتا ہے وہ بھی لازمی لازمی پیشن ہوں اور اس سے ان کے بھی آنوے دنوں میں مشکل کر سامدہ ان کو مزید کرنا پڑا سکتا ہے تو اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ نواز شریف کو دانا اشتاری کا رنگ کی بات کی ہوئی تھی تو اسی طرح میں جب آسود زرداری صاحب کو بھی کہا کہ وہ ان کے بھی بیل آخر جو ہے اس کے اوپر فائر درجم جہاں وہ عائد کر دی گئی ہے ایتوشہ خانا کیس میں لیکن پارکلنگ کیس میں جو ہے وہ ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ التباہ کا شکار ہے تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ آیا کیا وجہ ہے کہ جی ایتوشہ خانا کیس میں جو پر پارکلنگ کیس میں ان کیا ہے جو آدمی چیفت نے دو اہم دن جو تھے وہ کچھ میں سپینڈ کی ہے اور کچھ کے تمام سٹیکھولڈر سے بات کی بینسمنٹی کی اس کے لائے اور بھی دیکھا کہ کیا کیا مسائل ہیں اس کے لائے اس کے لائے اس کو پر تفصیلی بات کر اس کو پر ایک جامعہ موسیقی رتیب دینے کے بھی بہت کی گئی تو اس طرح ہی جو فارق کی طرف سے جو ایمار پرائیم ایسر ایمار خان نے جو تھے وہ ایک کچھ بڑے کچھ پیکچھ کا اعلان کرنا تھا وہ انہوں نے کچھ گئے وہاں پر جا کرنا سکتے ہیں وہاں پر انہوں نے کچھ پیکچھ کا اعلان کیا اب اس پیکچھ کا اعلان ہونے کے بعد کیا انکس اپس میں نہیں ہو پتی رہی تو یہ ایک ہلا چیز ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور ماں میں چلتے رہے تو اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ آپ کو پہنچ پاتے ہیں کیا چاہے کہ ہواں کو مل پاتا ہے اور اسی طریقے ہی اب دیکھیں کہ جی اب ہم دیکھیں کہ یہ وفاق اور سندھ پہل دفعہ ایک ٹی بیٹھے ہیں تو آئین یہ کیا یہ جو بیل ہائی مندریجر پڑے گی یعنی اسی طریقے ہی ہم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کو کوئی این آروج ہے وہ نہیں دیں گے کسی کو کوئی این آروج ہے اس طرح ملنے کی امید نہیں ہے تو اسی طرح ہی اگر دیکھیں کہ ہاں سب سے ایم جیس میں لگی کوئی ایک ہی الٹر آف سین کے بارے میں ایک نئی چیز آئی ہے وہ ہی آئی ہے کہ ہی دیکھنا ہے وہ ہو جیل جاتے ہیں تو اس میں دیکھنا ہے کہ ہم بات کریں گے جو اسرائیلی اور امریکی باف جو ہے جس نے دورہ کیا تھا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو اس طور کے بعد جب انہوں نے ملاقات ہیں کہ سعودی والی ریت سے ملاقات کی اس کے علاوہ بہرین کے سلطان سے ملاقات کی اس اس کے علاوہ بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے اس کے علاوہ ہم جنگ موڈی بھی پتہ ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتا تو آپ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی کائگر ثابت ہوتی ہے اور جو اب جو یعنی کہ پہلے تو وزیر دفاع راجان سنگھ اور چینیز زاکت ہوئے لیکن ہم انٹین وزیر خاص چینیز زاکت ہوں گے یہ کم زاکت ہمیں باتے ہیں تو یہ تانوال بھکت ہی بتائے گا تو اسی طرح ہم مزید ٹاپکس پہ دیکھتے ہیں کہ مزید ٹاپکس میں ہاں تو اس میں ہی ہے کہ موڈی جو ہے وہ سب ہفون کری جا رہا ہے وہ دیکھ ہے کہ کبھی ہفون کرتے ہیں کہتے ہیں سعودی بارشاہ کنگ سلمان کو کبھی ہفون کرتا ہے امریکی سادر ڈانٹرام کو کبھی ہفون کرتے ہیں اسٹریلیا کو کبھی کسی ملک کو تو اس طرح دہنے کی کیا موڈی کی یہ جو مدد ترک کرنے کی اپیل ہے یہ کائی کا ثابت ہوتی ہے نہیں تو اسی طرح ہی اب ایک جو گریس اور جو کہتے ہیں ترکی تعلقاتیں اس کو بھی بھی رسکتے ہیں یہ ہے اور جو پانچ ایپ سکسٹین سپارٹے جیسے گریس کے وہ کس طرح ترکی نے ان کو کاؤنٹر کیا اور ان کو کاؤنٹر کیا کیا کیونکہ واپس جانبی مجبور بھی گیا تو اسی طرح ہی ہم شروع کرتے ہیں پہلے انٹرانشن ٹوپکس میں تو اسی طرح کتے ہیں نواز شیخ کے اوپر تو وہاں کچھ ہوں کہ اسلام آباد کی اسلام آباد کی اسلام آباد کیا ہم تو شاکھانا کیس میں نے کہا کہ نواز شیخ جو ہیں وہ سرندر کریں 10 سبتمبر تک اسلام آباد جس میں نے کہا گیا تھا کہ یہ وہ پیش نہیں ہوئے تو توشا خانہ کیس میں تو اب اس میں اس کیس میں یوسف حضر گراندی بھی ہیں اس میں اس میں نواز شیخ بھی ہیں توشا خانہ بس لیے کہ سرکاری فانس سے انہیں نے بہت طریق استعمال کیا انہیں 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 اگر کس ان کے پیسہ نے نے لٹایا ان کے ان کی گاڑیاں ان کے تحائی وہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ سارے انہیں بہتے رکھتے ہیں ملکہ سردانے کو میں کہتے ہیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی گھاڑیاں پہ تک واپس نہیں کی گئیں سرکاری گھاڑیں کے بات کرو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس میں نواز شیخ طلب کیا گیا تھا کہ آپ دس سبتمبر تک سرندر کریں تو نواز شیخ نے اپنا جواب کل جمع کر رہا ہے اکاؤنٹ بلڈ ڈی کوٹ میں کہا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں پیش ہو سکتا میں پاکن نہیں آ سکتا تو اب دیکھنا یہ ہے تو کل پھر جو اکاؤنٹ بلڈ ڈی کوٹ تھی اس نے پھر نواز شیخ کو جو ہے وہ اشتہاری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا اس نے کہا کہ نواز شیخ جو ہے وہ اشتہاری ہو چکے ہوئے ہیں اور نواز شیخ جو ہے وہ آپ یعنی کہ ہم فردہ جو ہے اس کا ان کو پر کام کیا جائے ان کو ہر صورت میں گفتار کے پاس آن واپس لائے چاہے ہیں اور ان کی اگر نہیں آتے تو ان کی جائیدات ضدتی کبھی انہیں کنفسکیٹ کیا جائیدات پر بھی تو اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ معاملات آئی کے سوق چاہتے ہیں اور نواز شیخ جو ہے وہ اس میں کو اتنا ایزی کیسے لے رہے ہیں یہ تم سمجھ نہیں آتا تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شیخ جو ہے وہ کہاں تک پہنچے اس مارے معاملات میں شہباز شیخ تو اپنا ایک ڈالا بس کلا ہو گیا ہے مانی لانڈنگ کسیس کر کے اس میں ایک بڑی ہی گھمبی سمسیہ سمسیہ ایک بڑی گھمبی سو اترال کسند ہے شہباز شریف کا بھی شہباز شریف جہاں وہ اپنا ہی بنائے ہوئے جواز میں فانس چکے ہونے ہیں جس میں انہیں ایک ہالے کی ہوتا ہے کہ بزنسمنٹ تو وہ ایک کلین بزنسمنٹ جوتا ہے وہ کبھی بھی چیزیں کو چھپاتا نہیں ہے کبھی بھی چیزوں کو خائد نہیں کتا ہے وہ ہمیشہ صاف طریقے سے اپنا بزنس کرتا ہے اور اس کے پاس ایک ایک چیز کا جو ہوتا ہے وہ ایک اور جتاں موجود ہوتا ہے تو اس میں اب شہباز شریف جہاں جب انسمنلین نومرین نونی کی والے صحیح تقیق تقیقاتی گئے اسے جب میں نے پوچھا گیا کہ آپ کو اسی احساسے کہاں سے یا آپ کو اسی احساسے کیسے بنے تو اپنے ان احساسوں کا کوئی بھی جسٹیفکشن نہیں دے سکے اور آئین بہن شاہین کرتے ہیں تو یہ جو چیز تھی یہ ایک انتہائی یعنی کہ ان کے لئے خطرنا ثابت ہو رہی ہے تو اب دیکھنے یہ شہباز شریف جہاں وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو آپ کو نہیں دیکھا حالانا کہ ان کو اچھ جواب ہوتا تو وہ پہلے ہی پیشن میں جمعہ کر رہے تھے تو اب شہباز شریف جہاں معاملہ مزید خدا بنے والے ہیں اور وہ یعنی کہ حمزہ شہباز کوئی حمزہ شہباز پہلی ہی ہی اندر ہیں تو اب شلمان شہباز کوئی نقابل زمان جہاں بارن شاہب کفتاری جاری کر چکے ہیں اس کے علاوہ جن کے ہی اندر ہیں تو اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ واگے کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں تک یہ معاملہ جہاں واگے جا کے ان خطرناف کو زیر ہوتا ہے کیونکہ شیخ شیطہ پر لکشن کر چکے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آخر خطر ہے یعنی کہ یہ معاملہ جہاں اسمبر ہی گمبیران والے ہیں دسمبر تک ان دوام معاملات کا جو حل ہے یا ان قطوان جو فیصلیاں وہ آ جائیں گے تو شہباز شریف نواز شریف اور اسرزتاری کا مستقبل کیا ہوتا ہے یہ تو دسمبر میں سب کو بچھل جائے گا اسرزتاری کے ساتھ کے لئے اسرزتاری جہاں وہ بھی معاملات کو اتنا حل کا لے رہے ہیں اور وہ بھی ٹینشن لے رہے ہیں حالانکہ ان کے معاملات زیادہ سے کیا تھے مصفت کی پر ان کا تو اپننٹ شٹ کے ساتھ یعنی کہ یہ مانی لانڈنگ یا یہ ثبوت ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنے سامنے چیزیں ہیں وہ ڈینائی نہیں کہتے ہیں ان چیزوں کو ان آئی ہیں ان ثبوتوں کا ساتھ آری جائیں تو اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کا بارشت آری جائیں اب اس سے اہمین چیز ہے کہ پارکس میں بھی تک ان کی بخواہ دچوں میں کیوں نہیں آئی تو سکتے ہیں اور بہا 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 کیوں ڈیفرڈ ہو جا رہی ہے اور بہا بہا بہ بہت سکتے ہیں تو اس کے بعد بہت سکتے ہیں جا چکے ہوئی ہے تمام عظامت سے انکال کر چکے ہوئی ہیں وہ صحت جانس سے انکال کر چکے ہیں تو آپ دیکھنا ہی ہے کہ آہم اصرززازی جو ہے وہ توشا خانہ فیس میں کیا ان کو سزا ہوتی ہے اس میں پہلے تفہر ہوگا کہ ان کو سزا ہوں گی اس سے پہلے تو ہمیشہ وہ پہلے تو لنگر آن کرتے ہیں پورسیڈنس پر پھر اس کے بعد وہ ڈیل کر لیتے ہیں یہی ان کا پچھلا اسے دفاع کیا ہوتا ہے کیونکہ اس دفاع جو ہے وہ پراملہ پراؤلہ نہیں ہے جہاں پہ وہ آسانی سے اندر جاتے ہیں آسانی سے باہر جاتے ہیں تو اس دفاع نے پراؤلہ میں نہیں ہو سکے گا تو دیکھتے ہیں کہ اسے دفاع اور بلاول کا مستقبل جہاں وہ آئینہ فیچر میں کیا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم بات کرتے ہیں ہی آپ نے باپور فیچر میں بات کرتے ہیں کہ اب جو میری توپک سے ہمارے پاس تھے وہ یہ ہیں کہ آم مرور فلائدنگ کے بات کرتے ہیں اور فلائدنگ جو تھی بیسکلیہ سیند میں ہوئی تھی کراچی میں شدید بارش نہیں ہیں اس دفاع اور بارش نے تباہی مجھا دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ سپیڈ دفاع باہر کے کراچی جو ہے وہ ڈوب کیا اور پانچ پانچ فٹ چھے چھے فٹ تک پانی جہا وہ گلیوں سپکوں میں مجھوڑ تھا وہاں پہ ایک آدمی جو پانچ کپروں کی دکانوں میں جوتوں کی دکانوں میں دوسرے شپنگ مال میں فوڈ ریسٹورانٹ میں ہر جگہ پانی پانی ہے وہاں پہ کوئی بندہ ایکسس نہیں رہتا ہے اس علاوہ بجلی کو بریک ڈاؤن تھا وہ بھی بہت شدید تھا کیا کہ پانے نہیں نکلے گا ہم بجلی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کو بندے ملیں گے اور پھر ہمارے پر آجے گا تو اس طرح 48 گھنٹے سے زائد جو تھی وہ بجلی غائب رہی کراچی میں کیونکہ پانی جدہ صورت میں موجود تھا اور لیکن اس میں سوچی بات یہ دی کہ فاکسان آرمی نے اور جو کیا کہتے ہیں ایڈی والا نے بھرپور ساتھ دیا اور انہیں لوگوں کی مرد کی ان میں راشن تقسیم کیا ان کو کھانے کی نگشیہ فران کیا ان کو محفوظ مکمبر منتقل بھی کیا تو یہ ایک اہم بات تھی تو اس میں اب یہ دیکھا یہ کہ اس میں جو سندھ تھا سندھ گورمنٹ جو تھی وہ اس میں پور اکٹیف رول اس نے پلے نہیں کیا ہنچنا کرنا چاہیتا ہے حالانکہ چلیں کراچی تو ایک تب آپ انٹیئر سندھ نے اپنے لوگوں کو سیف کیا حالانکہ انٹیئر سندھ میں تو آپ کی مزبور بہت سٹرانگ ورڈ ہے تو انٹیئر سندھ میں تو کم از کم آپ کو لوگوں کی مرد کرنے چاہیتا ہے کراچی کے بارے نے آپ کو بہت نہیں لیا یا جو بھی مستا ہے سائل آپ کو سمجھ جاتے ہیں لیکن انٹیئر سندھ میں تو آپ کو توجہ دینی چاہیتا ہے اپنے لوگوں کو محفوس محفوس نے کام رہا پر آپ نے منتقل نہیں کیا تو اسی تین کراچی کے بارے صحیر اور سندھگورہ جو تھی وہ اس کی جو کہتے ہیں کہ گرپشن کی داستانی جو تھی روزہ ڈالشن کے دینی کریں کہ کس طرح سرکوں کا حال تھا کس طرح سے منالوں کا حال تھا کس طرح سے بیلڈنگ کا حال تھا کس طرح سے ڈالنگ پلیننگ تھی کس طرح سے کراچی لوگوں میں تو کس طرح نہیں ہے ہے کوئی یعنی کہ وہ جنگل کا کنون چل رہا کراچی میں یا سندھ میں تو کوئی یعنی کہ نا کوئی ریکارڈ مجھو ہوتا ہے تو اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب آرمی چیف جو تھے وہ گئے کراچی میں انہوں نے اس کو سیرسل لیا اور وہاں پہ انہوں نے طرح سٹیکھولز ہوتا کہ ان سے ملاکتنگی بلکہ ان کے مسائل ہوتا ہے اور ان کو مسائل کی یقین دہنی بھی کروائے گی تو اسے سے میں تمام مسائل کی کراچی گورنمنٹ اور اس کے لئے لوکل کنٹر ختم ہو گئی اب ان کی ٹونے ختم ہو چکا ہے میں اپنے مسائل کی سیمک پہ گا وہ ایک لہتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کراچی مسائل کی بات ہو جاتی ہیں ان کو سیرسلی حل کریں کیونکہ کراچی کے اوام بھی اور پاکسان بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس طرح ماملہ ایک مزید ڈیلے کیا جائے ان کو سٹینڈنسٹری لکھا جائے کیونکہ مہاشی حبہ پاکسان کو اور مہاشی حبہ کو کسی صورت بھی سوچ آف نہیں ہونے دیا جائے گا تو اب اس طرح میں پر ایم امران خان جتے وہ کراچی گئے انہوں نے کراچی کو دولہ کیا وہاں پہ انہوں نے کراچی پیکش کا اعلان کیا جس میں گیاں صورت کا اعلان کیا جس میں کپی مینکہ پروجیکٹ ہے ایک ہے کہاچی سرکلیر ایلوے کا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ کراچی انہوں نے کراچی سفائی کا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دو تین اور پروجیکٹ ہیں جو کہ بہت اہم ہیں کی بیسک پروبلم ہیں جن کو ایڈرس کرنا بہت سے ضروری ہے اور اگر ان کو ایڈرس کر لیا جائے تو کیاچی کے فکٹی پرسن میں ساکتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے بھگیا جو اس میں اس ان گورمنٹ کلیم کر دیا ہے کہ یہ ہمارے اتنا ہے ذراس وقتی کو مطلب کرتی کہ ہمارے اتنا بسند ہالا ہے کہ ان میں دنے پرنے جیسے کس کا ایک سپنا ہے ہاں فیکس نے کہاں ہاں سامنے رکھنا چاہیے کہ کون کتا دیا ہے لیکن یہ پیسہ لگا ہوا نظر آنا چاہیے اور یہ پیسہ جو ہے اس طرح کسی کی جیمیں نہیں جانا چاہیے یہ پیسہ پچھلی میں میں کیا ہے کہ میں رہا ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہی ہے کہ اس پیسہ نہیں دے رہی وہ بگا ہے تخمینے کے بگا ہے اس کے کسی ایڈن پیپر کے ریڈنس روف کے آپ سندہ ملک کو جو ہے وہ پیسہ نہیں دے ہی بہت اچھے کر رہی ہے کہ یہ پیسہ ہوتا ہے یہ تھا کہ یہ تھا کہ اللہ نہیں کرتے تھے ایک لاکھوں پہ امداد تھا بیچ میں جاتا ہے یہ بندگ جو ملتا تھا وہاں پہ لوکل جو تصور ہوا تھا سلاب سے اس کو ملتا تھا باکہ نبز آبین کی اپنی جب میں جاتا تھا تو یہ ہوتا تھا یہ کرتے تھے اب وہ چھوٹے سے مثال تھی یہ کیا کہتے ہیں وہ جو مختول صاحب کی تا ہے میں دن سے نام نکل گیا جو جس پرماڈ ہو گاتا ہے سندھ میں تو وہ اس نے ایک سٹوری ایکس پوز کی کہ جی بلاوال کی جب سے میں بند جتے وہ کلائے پہ لائے گئے ان کو اتنا کہا گیا کہ دوہزار پہ دے جائے گا لے گئے ان کو ایکچوال جو دیئے گا وہ اس کو دوہ سو تین سو پہ دیئے گئے اس میں گرفشن کی گئی تو آپ یہ دیکھ لے کہ یہ یہاں پہ اتنی کبش ہے تو بڑھلہ بھی کتنی گرفشن ہوتی ہوگی تو اس ہی طرح ان معاملات کو حل کرنا چاہیے ان معاملات کو فوراں ایڈرس کرنا چاہیے کیونکہ آپ معاملات کو جتاں ڈیلے کریں گے حالات ہوتا رہی کابو سے باہر ہوتا جائیں گے اور کراچی کے عوام اور کراچی کے مسائل جو ہیں وہ فور ایڈرس کرنا چاہیے اور کراچی موڈر سیٹی بنا چاہیے موڈر میگا سیٹی بنا چاہیے کیکہ آپ اور ہاں سب سے بہر ہم چیز یہ ہے کہ اس میں اختیار کا تعین جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اور جو جس پر اختیار ہوں اس کو لازمی اکاؤنٹ بل کرنا چاہیے اور اس کو اگر وہ کام ڈیلیور نہیں کرتا تو اس کو لازمی اس کو سزار نہیں اثر ہے ہم سزار دیں اس کو تاکہ عوام میں عوام کا اعتماد بہا لو ان چیزوں کے پر تو ایسی تاہی ہم بات کرتے ہیں مزید چیزوں کے پر اور اس میں امیان خان نے ایک بات اچھی بات کی اس میں یہ کہا کہ میں کسی کو بھی این ار او نہیں دوں گا اور کسی کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا اور این ار او دینے والیوں کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی اور این ار او دینے ملک سے غداری کے متعارف ہے کیونکہ پچھلے گورمین میں این ار او دیا اس کو خمیادت ہے ہم آج تک بگرتے ہیں کیونکہ جب اب این ار او دیتے ہیں تو وہ ہی بندے جانے اس وقت تو چلے جاتے ہیں لیکن دس سال بعد وہ پھر آرکی آپ کو مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر وہی ڈوٹ مار کر بیزار جاتا ہے وہ دوبارہ کرم ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہی پھر دوبارہ یعنی کہ آپ جو ہیں وہ دل میں ڈب جاتے ہیں تو یہ پولیسی جو ہے وہ اب آپ مزید کنٹریز پاس کو نہیں کہا سکتے ہیں ہاں ہاں انٹرنیشن پریشر اگر کوئی آپ کو اڈالتا ہے کوئی اس کو سسٹین کرنا آنا چاہیے آپ کو اور اس کو پریشی بیتاش کنائے چاہیے وہ ان کو نو کہنی آنا چاہیے اور معاشی ختم مقاری پر فاکسوں کو لاثمی کرنا چاہیے کہ جب معاشی ختم مقاری کے بغیر ہے جو ہے وہ آپ کسی بھی غیر ملکی کسی بھی دوسرے ملک کو آپ نو نہیں کہا سکتے تو معاشی ختم مقاری جہاں بہت ضروری ہے تو اسی طرح ہم بات کہیں آلتاف سینڈ بھی آلتاف سینڈ کا جو تھا وہ میں اندیس سو پچاندے سے لے کر دو ہزار پندہ تک جو ہے وہ کسی کسین کبھی کوئی ٹیکس پے نہیں کیا اور کسی کسین کبھی انہیں نہیں یعنی کہ حالانکہ وہ برطانوی پاسپٹ برطانوی شہری تھے وہ انہیں زیرو پیسن جیتا وہ ٹیکس جہاں وہ پے کیا ہے اور اس سلسلے میں جب دو ملے پانڈ کو ان کا جمانہ کیا گیا ہے آلتاف سینڈ کو ان کا اگر جمانہ یہ پہ نہیں کہتے تو وہ جیل بھی جا سکتے ہیں ہیں تو اب دیکھنا ہی ہے کہ مجھے حیرانی ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کی جائیں انہوں نے اپنا ہونرشپ اس کے پر ظاہر کیا ہے آپ دیکھنا ہی ہے کہ ان کی ملکر لے کے اپنے پاس رکے گی یا یہ ملنے چاہیے پوپٹیس جو بھی ہیں اور اس کا پیسہ ملنا چاہیے اور اس میں اب دیکھیں اسے ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ اگر ایم کی پیسے لیتی ہے یعنی کی پوپٹیس لیتی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ اسی پوپٹیس کو سھیل کر کے دوبارہ حالت آپ ان کو جمانہ پیئے نہ کر دیں تو اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ ایم کی پوپٹیس کے واقعی کیا یہ اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو اس طرف میں ہم ایک اہم چیز جس میں رہ گئی وہ یہ تھی کہ اب بھی ریسنٹلی جو پاکستان آدمی کی جو جنگ جاری ہے پشنے دل فصال وہ بھی کامیابی سے جاری ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ نورت فزرستان میں اب آمن جہر تکیبین قائم ہو چکا ہو رہا ہے اور وہاں پہ زہر اور شور سے ترقیاتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں تو اس سنے میں اب ایک پیچھلے ریسنٹلی دو تین دن پہلے ایک واقعہ پیش ہے وہاں پہ جب ہوا یہ تھے کہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا نورت فزرستان میں پٹرولنگ دوران جب یہ پٹرولنگ پہ تھے تو وہاں پہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا اور ایتن نو جو تھے نسی لفٹن ناس خلد شہید اور اس کے لئے پر عثمان حطر شہید اور محمد امران جیتین ہیں جو تھے انہیں نے جامعہ اشکادت نوچ کیا اور ان کو پورے فوجیزات سبت دفاع کیا گیا ہے تو اسی طرح ہی چھ سبتم پٹری بھی تمام شہیدوں غازین کو سلام پیچ کیا گیا اور آمی چیف نے واضح طور پر کہی کہ ہائی برڈ وار کا مقابلہ جو ہے وہ مکمل طور پر کیا جائے گا اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اس دشمن کو نکو چنے چپوائے چاہیں گے اور دشمن کا پر پرکنڈا جو ہے اور پاکسا میں نہیں چلنا دیا جائے گیا تو اسی طرح ہم بات کرتے ہیں انٹرائی ٹوپکس میں ہمارے پاس بہتا ہے اور بڑے انٹرسٹنگ ٹوپکس ہیں دوسرے سے اہلے ہم بات کرتے ہیں جیلٹ کشنر جو پھر کہ جیلٹ کشنر اور انہیں کی نیشل سکرٹی انڈوائز ہے جو تھے رابرٹ اور بران انہیں دورا کیا اسیارلی وفیقس کے ساتھ ہے یوئی کا اور وہاں پہ ایک بڑا ڈیلیگیشن لگی جس میں اسیارلی پیزنسمن تھے مختلف جو تھے یا اس میں اسیارلی وفوت کے چیتے ہیں تو انہیں نے امریکی نشل سکرٹی رابیٹر بران اور آس کلابہ جو پھر نے یوئی کا دورا کیا اور یوئی میں جا کے انہیں وہاں پہ مختلف اہم لیڈران سے ملکانہیں کی جس میں اہم اشاریہ بھی دیا گیا ان کو امریکی اور سیلی وزر فوت کو اور اس میں اشاریہ میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ کیا کچھنیتے ہوئیں یہ تو اس کی بھی ایک لمبی ڈیٹریل ہے تو اس میں اب کیا کچھنیتے ہوئیں اور یہ جو ہے وہ آپ آکے کیا کرنے جا رہا ہے تو اس کے بھی ایک اپ کیا رہا تھا ایفیکٹس ہوں گے اور اسیل میں کسی کیا سیلیبیشن کی گئی اور سعودیہ پر اس میں کیا کرتا تھا اور سعودیہ پر اس پر اسکرین استعمال کی گئی تو یہ ساتھ چیزیں اپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں انٹرکنیکٹڈ ہیں امریکہ جو ہے وہ جو ڈونلڈ ڈرم وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکی ایلیکشن سے پہلے دوسری ٹرم کی ایلیکشن سے پہلے ہیں ملکت کی جائے جس میں تمام مسلم مولک کو مدھو کیا جائے وہاں پہ ایسیلی پرائیمیسٹر بنجان میں نتنگیہو بھی شوئی کو وہاں پہ ایک اوستو موحدہ کی طرح جس طرح موحدہ آیاں سائن کیا جائے جس میں مسلم مولک دہوی نکیہ اربوالیت دسکر کریں اور تمام وہ اربوالیتیں ہیں وہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں یہ پنائن ہے اس بسکلی وائٹ ہاؤس کا کہ وہ ایک ڈالٹ ہم کا کہ وہ اس کو ارگنائز کریں گے اس طرح کا ایلیکشن سے پہلے جس کا تمام ترکیرہ ہے وہ بسکلی دوسری موہی میں بھی استعمال کریں اپنے اسے کامیابی کو اس کو کامیابی کہتے ہیں اب اس اسی سیزے میں جب جہے جب جہے یہ وہاں پہ انہیں ملاقات نے کی وہاں پہ انہیں سرائیل ڈیلیگیشن کو انٹڈیوز کیا کافی اہم جو تھی وہ اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی انہیں ایک اہم ایر بیس کا دولہ بھی کیا جس میں وہاں پہ موجود امریکی فوجی اہلکانوں سے ملاقاتیں بھی کی انہیں وہاں پہ انہیں اس کی جیرز سٹیچل ترحال جتی ہے اس کو جیرز کی ایر بیس کی اس کے اوپر بھی انہیں باتشت کی تو یہ بڑی الارمی سوٹیشن تھی تو اسی طرح ہی اب اس کے بعد یہ دولہ کمپلیٹ کر کے یو ای ای کا ایسے جو یہ جو امریکی وقت تھا یہ آپ پر چلا گیا اسرائیل وہاں سے پہ انہیں فلائٹ پکری یہ سعودی عرب کی سعودی میں وہاں پہ نے سعودی ملاقات کی جو کہ سینے والی حیث کے وہ ہیں ایڈوائزر ہیں ٹرمپ کے ٹرمپ کے سینے ایڈوائزر ہیں میں تو ہم نے ملاقات ہے کہ سعودی والی حیث سے وہاں پہ بھی نہیں کہا کہ آپ صدیب اکرین کے جس میں صدیب والی حیث نے کہا کہ اب بھی ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ ہے کہ آپ دو ریاستی فلسطین کا جو قیام ہے وہ امر میں لائے جائے اور اس طرح دیگر باتیں اس طرح بہرین میں بھی ان کو یہ ہی جواب ملا اور قطر میں بھی ان کو سینے رسپونس یہ ہی ملا یعنی کہ یہ جیڈ کشنر کو کہ جب تک فلسطینی فلسطینی آزادی آسف کا قیام جب وہ امر میں نہیں لائے جاتا ہم اس طرح کو تسلیم نہیں کہا سکتے تو اس طرح سے میں ڈوان ٹرم نے خود بھی فون کیا سعودی واشا کنگ سلمان کو انہیں کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا تعاون کیا سارا کچھ شکریہ بغیرہ ادا کیا اس کے لائے میں کہا کہ آپ بیسکلی ہماری اپنی اعتماد کی لیکن آپ میری دخواست کیا آپ اس طرح کو تسلیم کریں تو اس پر سعودی باشا نے پھر انتہار کیا ملکی صدق کو کہ ہم اس طرح کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں تو لیکن ایک رائیما جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے سعودی میں بھی ابھی بھی اور دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں کیا ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ نے سپتمبر کے مہینے میں یہ تقریب کا انعقاد کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریب جہاں وہ وائیڈ آس میں منعکت ہو پاتی ہے یا نہیں اور کیا مسلم والدک وہاں پہ جاتے ہیں کیسے بانے مسلمان پہ جاتے ہیں تو یہ تو آنے والدک وقت یہ بتائے گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے طرح بات کرتے ہیں یو ایس صحیح چائنا اور انڈیا کے تعلقات پر چائنا اور انڈیا پہ مذاقع چل رہے تھے موسکو میں بیسکلی ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے درخواست کی تھی منتقی تھی روشیا کی گئی ہے بیشتفائی ہمارا ہماری جان چھ رہا ہو چائنا سے ہمارا ہمیں بچاؤ 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 کے رٹل گئی ہے اس کے حاملے تو روس نے پی آفر دوست کی کہاں قدار گیا اس نے کہا کہ جتنا پرانا دوست ہے تو اس نے دونوں کو موسکو بڑھا لیا چائنا کے بھی زیدفار پہ بھی اور میں انڈیا اس کو حل کریں آپ تو انڈیا زیدفار راجنہ سنگھ اور چائنا کے زیدفار بھی وہاں پہ موجود تھے وہاں ملاقات نہیں اور ایک کافی طرف ملاقات تھی جن کی وہ راجنہ سنگھ اور چائنا کے زیدفار جس میں ایک دوسرے کو دنکیاں میں دیئے گئیں ایک دوسرے کو کہا گیا کہ آپ پہ معاملہ تو یہ معاملہ جاتھی یہ جو میٹنگ جاتھی یہ اتنی اچھی نہیں رہی اور اس کے فوٹفول سامنے نہیں آسکے تو اسی حصے میں دو دن پہلے جو ہے وہاں پہ مزید شرب ہوئی ہے انڈیا اور چائنا جہاں جہاں پہ انڈیاں آنمی سولڈرز نے کوشش کی چائنیز ٹائٹری کو نہیں گئے داخلے سائٹ پہ بھی اور گلوان میں سائٹ پہ بھی تو وہاں پہ 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 اگر جھٹوں کا باز ہوا وہاں پہ انڈین فوجیوں کو وہ مار پڑی جو ان کو سائٹ پہ پہلے نہیں پڑی ہوئی ان کو تھنڈے پانی میں بہتے دیئے گئے انہیں آنمی کو وہاں پہ انہیں آنمی نے چالیس سالہ موہد وہاں پہ توڑ دیا اور وہاں پہ فائرنگ کی جس کے بعد حالات جتھے وہ کشیدہ ہو گئے اور یہ معاہدہ ٹوٹنے کے بعد دونوں ممالک چوئے ہیں وہ پہ بننی ہے خصوصاً چائنہ پہ بننی ہے کہ وہ وہاں پہ ہتھیاریوز نہ کریں انڈیا نے پہل کر دیا ہے ہتھیاریوز کر کے فائرنگ کر دیا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ چوئے ہیں وہاں آکے کس طرح جاتے ہیں اور کیا ہے انڈیا جو ہے وہاں پہ بھوگرنے کے لئے اپتیار ہے کیونکہ یہ جو وزیر دفاع لیول پہ میٹنگ تھی وہ تو نکام ہوئی ٹوٹلی فیل ہوئی اب روس نے پھر ایک اہم موقع دینے کے لئے انوائٹ کیا ہے انڈیا وزیر خواجہ جے شنکر کو وہ آکے ملاقات کریں اب چائنیز وزیر خواجہ سے تاکہ وہ ٹیبل ٹاکر سے پھر ایک اور موقع دیا کہ وہ ٹیبل ٹاکر سے معاملہ جائم وہ حل کریں تو جے شنکر جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہ پہنچے ہیں بلکہ پہنچ گئے چکے ہیں موسکو اور اس کے علاوہ چائنیز وزیر خواجہ بھی ملاقات کریں گے جے شنکر سے ہے اور چائنی والے تو بلکل کلیر ہیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کتنا ہم نے اس چین سے نہ ہے کتنا ہم نے آگے جانا ہے کتنا ہم نے فیچے نہ ہے جو بھی ان کا موقع پر وہ بلکل کلیر ہیں اپنے والے لیکن انڈیا جو ہے وہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے اور جو نظرے خواہد جیشنکر ہیں ان کو اب یہ نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور اگر میں کہاں تک جا کے جا سکتا ہوں میں کتنا علاقہ سرنڈر کرنا ہے یا میں نے کتنا علاقہ واپس لینا ہے تو ان کو بلکل کلیر نہیں ہے اس والے بھی ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں تو ان کو کوئی آثورٹی نہیں ہے اور موڈی نے اس نمام اطلاعات اپنے ہاتھ میں دیا ہے موڈی جا اس وقت ایک بیگی بلی کی طرح ہوگا ہے کبھی در جمپ لگاتا ہے کبھی دو جمپ لگاتا ہے یعنی کبھی در فون کرتا ہے کبھی دو فون کرتا ہے ابھی اس نے فون کیا تھا سوڈی بادشاہ سلمان بن عبدیزی ساب کو ان سے دخواص کیا کہ اب یہ ماملہ حال کروئے ہیں اسی طرح یا نے فون کیا پر ہم ایک کسی ایڈر سادہ ٹرنٹرم کو کہ بھی ہمارے ماملہ حال کروئے ہیں تو ٹرنم نے کہاں ہم سال سے کتے ہیں انڈیا نے کہاں ہم سال سے نہیں چاہیے چاہیے تو پھر اس میں آپ چاہیں انڈیا جو فون کرتا ہے کہ ہم کیتے ہیں تم کی دروہ تو انڈیا جو ہے وہ آئیسولیشن میں ہے اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ حلقات اس کے بگڑ چکے ہوئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سرائیول کے آپ جنگ لڑا ہے کیا وہ اس میں نکام ہوتا ہے کیا انڈیا جو ہے وہ آرونہ چل پردیش کو بھی کھو دیتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ آئیسولیشن میں کھوتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک ارہاست میں تو موڈی جو ہے اس کی فائنلل اٹیمٹ کیا ہوگی کیا وہ پاکسن پر اٹیک کر سکتا ہے کیونکہ ایک صحیح رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ڈائیویٹ کرنے کے لیے پاکسن پر اٹیک کر سکتا ہے وہ پاکسن آئیمی جہسولیشن نامی یاد کر دی جائے گی یہ اس دفعہ اسے باتیں نہیں ہیں بلکہ سکتا ہے کیا جائے گا پیچھ دفعہ تو آپ کے آن میں چھوڑ بھی آ گیا تھا لیکن اس دفعہ کوئی ریایت کوئی یعنی کہ وہ نہیں دی جائے گی آپ کو ڈال آپ کو جواب دیا جائے گا تو انڈیا جو ہے وہ اسے سن میں احتیاط کا مظاہرہ کریں تو اسی طرح ہم بات کریں یہ جو ہر ہاں ترکی اور گریس سپورٹ کر رہا ہے فرانس بھی سپورٹ کر رہا ہے اسے باتانے بھی سپورٹ کر رہا ہے گریس کو تو گریس کے پانچ ایک سکسین فائٹ ایجرس نے ویلیشن کی ترکی کی سمندیر تو اس میں پھر فرکی کے ایک سکسین نے فول جواب دیا انگریس کے ایک سکسین کو وہاں پہ ان کو پیچھے تکیلا اور ان کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا حالے کے ترکی کے فائٹ ایجرس نے ٹارگر جو تھے وہ ایک سکسین کو وہ چاہتے تو وہ شو ڈاؤن کا سکتے لیکن ان نے وارننگ شوٹس پائی کیا اور ان کو پاکے واپس چل رہی ہیں تو اسی پرائیں جو گریس کے پانچ فائٹ ایجرس تھی ایک سکسین وہ واپس چلے گئے اُلٹے پاؤں جس طرح وہ آئے تھی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی سوٹ میں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شکریہ گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہم نے دعا میں یہاں دکھئے گا پاکستان زندگا